سو اوکے آر لاسٹ ٹاوپک آف دا کیمو تھرپیوٹی درکس اس کینچر کیمو تھرپی اب اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے اچھا میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے ایک چپٹر سکپ کیا ہے انٹی امی بی ایسیز کا کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے آپ کو ایسی کیوں نہیں آئے گا لیکن سٹل اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک دفعہ پر ریٹ کر لیجئے گا اور اس میں سے جو زیادہ جس چیز پر آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو ڈرکس کے میکنیزم آف ایکشنز ہیں آپ ان پر فوکس کر لیجئے گا اس کے علاوہ اس چپٹر پر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیسٹ پریورٹی ٹاپک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں جو نیکسٹ ایک انشاءاللہ پوری ویڈیو میں میں فارمکالوجی کی کمپلیٹ پریورٹی آپ کو بتا دوں گی اس سے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں کینسر کیمو تھیرپیوٹک ڈرکس کا اس میں ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کلاسفکیشنز کرنی ہے کلاسفکیشن تو ہم نے ہر ڈرک کی ہی کرنی ہوتی ہے کلاسفکیشن آپ کو آنی چاہیے اس کے علاوہ لاکل ہائپوٹسیز ہے سم ٹائمز وائی وائی میں پوچھ لیتے ہیں پروفیسرز ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو آنا چاہیے پروف میں اس کا کوئی نہیں وہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے کہ کون سے جو فیز ہے ہمارے پاس سیل سائیکل کا اس کو کونسی ڈرکس انہیبٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میٹوسیز ہے اس کو ونگل کلائیڈز اور ٹیکسینز وغیرہ ہے بلیومائسین ہمارے پاس جی ٹو کو کر رہی ہوتی ہے تو یہ چیزوں کا آئی ڈیو ہونا چاہیے بس اس کے علاوہ یہاں سے کچھ نہیں کرنا جو ریزیسٹنس ٹو انٹیکنسر ڈرکس ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیے آنا چاہیے کہ کون سے ایکشن سے کونسی ڈرکس انہیبٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سٹیپس کے نام آنے چاہیے اور ایک آدھی ڈرک اگر آپ کو نام آ جاتا ہے تو فیئر اینا سٹیٹیجیز یہ تھیرپیز آپ کو کبھی یو کیو میں نہیں آئیں گی وائی وائی میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو اپنے کونسپٹ کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ جو ریسکیو تھیرپی ہے ویری ویری امپورٹنٹ کہ اگر ایک ڈرک کی ٹاکسیسٹی ہو جائے گی تو ہم اس کی آلٹرنیٹ کون سی ڈرک دیں گے کہ اس کی ٹاکسیسٹی کام ہو جائے ٹھیک ہے اس کی ٹاکسیسٹی میں آتا ہوتا ہے ہیمریجک سسٹائٹس اب ہیمریجک سسٹائٹس کے رسکو رڈیوز کرنے کے لیے ہم اس کو ایک دے رہی ہوتے ہیں آلٹرنیٹیو تھیرپی جس کو ہم کہتے ہیں مشنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریسکیو تھیرپی ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایمچیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے یہ ایسیو میں بھی آتا ہوتا ہے ایک نمبر کا اس کے بعد الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں اس کا ہمارے پاس آیا ہوئے میکنیزم آف ایکشن جو ہے وہ یو کیو میں پوچھا گیا ہوئے اس کے علاوہ اس کے کلینیکل جوزیس بھی امپورٹنٹ ہیں مرپس اوکے اس میں آپ کو جو ہے اس کے نیکسٹ آ جاتی ہے کیونکہ الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں اس کو فرزر کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے سائیکلو فاسمیڈ اب اس میں نام بھی پوچھ لیتے ہیں کہ الکائلیٹنگ ایجنٹس جو ہوتے ہیں اس کو انلسٹ کرو تو آپ کو ایک دو نام آنا چاہیے سائیکلو فاسمیڈ کا یہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے ہیمریجک سسٹائٹس یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے ایز ایٹیس لاسٹ یر یہ ہیمریجک سسٹائٹس والا آیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مشنا ہے یہ آپ کو آئیڈیو ہونا چاہیے میکنیزم وہی جو جو الکائلیٹنگ ایجنٹس کا ہے اس کے بعد یہ والی ڈرگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے موونگ فورڈ ہمارے پاس یہ جو پلاتینم انیلوگ سس پلاسٹیم یہ آپ ریڈ کر لیجئے گا اس کے بعد یہ پروف میں ایس سچ تو نہیں آئی لیکن پتہ نہیں ہوتا ٹیبل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو آپ اس کے بعد کرنے ہیں انٹی میٹابلائش میں سے میتھو ٹریک جیٹ ویری ویری امپورٹنٹ ڈرگ ٹھیک ہے اس کے آپ کو ٹاکسیسٹی بھی آنے چاہیے اور اس کی ریسپیو جو تھیرپی ہوتی ہے اس کو ہم لیوکوورین ریسکیو کہتے ہیں ٹھیک ہے پتہ ہونے چاہیے اس کے یوزز آنے چاہیے میکنیزم آفکشن آنے چاہیے اس کے علاوہ یہ نہیں کرنا یہ بھی آپ کر لیجئے گا فلورو یورسل امپورٹنٹ ڈرگ ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ ڈرگز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پروف میں ہی تھی دفعہ آئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے سائٹر ابھی نہیں ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا جب فرس ٹائم آپ چپٹر پڑھ رہے ہیں وین بلاسٹین وین کرشتین کا ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا جب آپ فرس ٹائم پڑھ رہے ہیں اب اس کے کلینیکل چیوزز میں امپورٹنٹ ہے کہ ویل ٹیومر ہوتا ہے جس میں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں نیورو بلاسٹرومہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ایم سی گوز میں پوچھی جا سکتی ہیں البتہ ابھی تک پوچھی نہیں گئی پروف میں اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے چلیں ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ ڈرگ ہے انتھرا سائیکلین یہ بہت امپورٹنٹ ڈرگ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلیو مائسین آپ نے ریٹ کر لینی ہے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو چیزیں میں نے مارک کی ہیں بس آپ وہی پڑھئے گا اس کے علاوہ آپ اپنے ٹائم ویسٹ نہ کیجئے گا آپ جو ہمارے پاس انٹی فنگل ڈرگس تک چپٹرز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور انٹی پروٹوزول کا میں مارکنگ پہلے کرا چکی ہوں آپ وہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو تو آپ ان چپٹرز پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ جو موسٹی دو کوششن ہوتے ہیں وہ انہی میں سے آ جاتے ہیں تو پوائنٹ فائیو کوششن اگر آ رہا ہے اگر کینسل کیمو تھرپیوٹی ٹریکس میں اور آپ یہ سیلیکٹیو اور ساتھ پاس پر پس کر لیتے ہو تو آپ کا کوششن اٹیمپٹ ہو جاتا ہے سو دیٹس آل آباؤٹ دا کیمو تھرپیوٹی ٹریکس اگر کسی کو کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سو تھینکیو